موسیقی کل سے پورے پاکستان میں ایک مہنگائی اور جو ایک اکانومی کا جو ہشر نشر ہو گیا ہے بجلی آنی رہی گیس کی شورٹیج ہے تیل مہنگا ہو رہا ہے کچن آئیٹمز جو ہیں وہ آسمان کے اوپر چلے گئے ہیں ان تمام معاملات کے اوپر کل سے تحریک انصاف ملگیر احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے پی ٹی آئی کا آج سے مہنگائی کے خلاف پہ احتجاج کا اعلان مہنگائی بجلی اور گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج صرف سڑکوں پر ہوں گے حکومت کے گھر جانے تک ہمارا احتجاج جالی رہے گا پاکستان کی مسائل کا واحد حل عام انتخابات ہیں پی ٹی آئی کو ٹیکنوکریٹ حکومت قبول نہیں اعتماد کا وٹ لیتے ہی اسمبری کی تحلیل کی طرف جائیں گے پنچاب میں ایم پی ایس کو خریدنے کے کوشش کی جا رہی ہے راہمہ پی ٹی آئی فواز چالدوے کی میڈیا سے گفتگو مہنگائی کے چکر میں عوام بھی چکر آ گئے روٹی خانہ مسید مشکل ہونے لگا نان بائی اسوسیشن روٹی اور نان گیارل پر مہنگا کرنے کے مطالب پر ڈٹ گئی آٹا بشتی گیس مہنگی ہونے کے باعث نان روٹی سستی نہیں دے سکتے تنور مالکان کا موقف مارکٹ میں اس وقت روٹی پندرہ اور نان پچس روپے کا بیچا جا رہا ہے عوام کا کہنا ہے کہ حکومت قیمت نہ بڑھانے کو یقینی بنائیں زلائل انتظامیہ کا گرا پروشی کے خلاف فریکڈاؤن کا فیصلہ ورنڈش کی خلافرسی پر بھی ساکت ایکشن لیا جائے گا شادی ہالز رات دس بچے بند کروانے کے فیصلے پر عمل درامت ہوگا ڈی سی لاہور نے تمام اسسسٹنٹ کمیشنرز کو ہدایات جاری کرتی ہیں نوکوی پر مستقل کرنے کا مطالبہ اس ساتھ ساکا کلپ چوک پر دھڑنا چوتھے روز میں داخل حکومت کے خراف شدید نارے بازی احتجاج کے باعث مال روڈ اور احترافی ٹریپک کا شدید دباؤ رہا مظاہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت پانچویں بار احتجاج کر رہی ہیں کوئی شنوائی نہیں ہوئی اس بار نوٹفیکیشن لیے بخیر واپس میں نہیں جائیں گے اس ساتھ سا کی مستقلی کا معاملہ ایک ہفتہ کھٹائی میں بڑھ گیا پنجاب حکومت نے اس ساتھ سا سے مذاقرات کیلئے کمیٹی بنا دی کمیٹی اکلے ہفتے اس ساتھ سا سے مذاقرات کرے گی اس ساتھ سا کے تحافظات کو دور کر کے معاملہ حل کریں گی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کھٹویٹ لاہور میں موسم سرما کے پہلی بارش شہر کے مختلف علاقوں میں بونہ باندی جوہر ٹاؤن یتیم خانہ ٹھوکر نیاز پیک گڑی شاہو ماروڈ پر ریم جیب ہلکی بارش کے باعث خوش سردی کی چھٹی ہو گئی بارش کے باعث وبائی امراض میں بھی کمی واقع ہوئے محکم موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مسید بارش بھی متوقع پنجاب نیورسٹی میں موسم سرما کی تحتیلات میں اضافہ موسم سرما کی تحتیلات آٹھ جنوی تک بڑھا دی گئیں چھٹیوں کے دوران انتظامی عملہ بدستو ڈیوٹی پر موجود رہے گا متعلقہ شعباجات کے سبرہان امتحانات کو ریشیڈیول کر سکتے ہیں صوبے کے پانچ جامعات میں وائز چانسٹرز کی تائیناتی لٹک گئی تین ماہ بعد بھی سرچ کمیٹی انٹرویو شروع نہ کر سکی سرچ کمیٹی اجلاسوں تک ہی محدود چار جامعات کے لیے دوستو میتواروں نے درخواست سے جمع کروائیں امران خان کی زیرے سردارت پارٹے کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ملکی سیاست صورتحال پر باہمی مشاورت ٹیکنیو کریٹ سیٹ اپ کی شوشے کو پی ٹی آئی مسترد کرتی ہے اجلاس میں اتفاق دو جنوری کو پارڈی منی پارٹی کا اجلاس موخر کر دیا گیا عام نتخابات جلد کروانے کے حوالے سے وفاقی حکومت پر داباؤ ڈالا جائے گا تحریک انصاف کا انسانی حقوقی خلافرزیوں پر ریپورٹ شائع کرنے کا فیصلہ سینیٹر آزم سواتی کے ساتھ انسانی حقوقی خلافرزیوں پر تشویش کا اصحار جیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سیرے صدارت سینیٹرز کا اجلاس ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال اور سینیٹ کے حوالے سے حکمت عملی پر دباؤتے خیال سینیٹ کے فول میلز پر انسانی حقوق کے خلافرپور آواز اٹھانے کا فیصلہ سینیٹرز ایک بار پھر عدلیہ کے سامنے اپنی آواز بولند کریں گے عمران خان پارڈیمنٹ آئیں تاکہ الیکشن ریپورمز پر بات ہو سکے پیپس پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کو سپورٹ کیا پاکستان کا نسان کسی بادشاہ کے حکم پر نہیں آئین اور قانون کے مطابق چلے گا ہم کبھی بھی آئین کی خلافرزی نہیں کریں گے وسیل مملکات پیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتکو الیکشن کا لفظ پی ٹی ایم کی چھیڑ بن گئی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کو عوام قبول نہیں کریں گے پستائی حکومت کا تحریک انصاف کے خلاف ہر حربہ نکام رہا ترجمان وزیرالہ پنجاب مصرر جمشیر چیما کا ٹویٹ ایمپورٹڈ حکومت سنت کا پہیہ روک کر لوگوں کو بے روزکار کر رہی ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا شفاف منتخابات کے نقاض سے ہی ملک کی ترقی ممکن ہے سینئر سبائی وزیر میاستم اقبال کیا رکی نے اسمدی اور سیاسی شخصیان سے ملاقات میں گفتگو وفاقی حکومت کو عام دخوابات سے بھاکنے نہیں دیں گے مولک پی ٹی ایم کی سیاست کا متحب میں نہیں ہو سکتا عمران خان نے قوم پاکستان قوم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا عمران خان آج ہر پاکستان کی آخری امید بن چکے ہیں سوائی وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہلکہ انیک سو تیس کا دورہ گھر گر جا کر سہ سولتکار سے متعلق معلومات پراہم کی پنجاب کبینہ نے پنجاب سوشل پروٹیکشن پولیسی دو ہزار بائیس کی منظوری دیتی ٹیپٹا کے لیے چاریس کروڑ روپے کے لاغذ سے پچیس نئی بسے خرید دی جائیں گی دارتہ دربار کے قریب پارکنگ بلازہ آور ہیڈ ڈیچ کا پروجیکٹ سلانہ ترکیاتی پروگرام میں شامن کرنے کی منظوری وزیرالہ پنجاب چہوڑی پروی سلاحی کی زیر ستارہ سبائی کبینہ کا اجلاس وزیرالہ کا کہنا ہے کہ وفاق نے پنجاب کے سیراب صدقان کے لیے ایک روپےہ تک نہیں لیا پنجاب کبینہ کا وفاقی حکومت سے واجب بلدار اکم جلد ریلیس کرنے کا مطالبہ حکومت نے ملک کو ڈیپال کر دیا اس حاق دار ملکی معیشت کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہر پاکستانی دو لاکھ ستر ہزار روپے کا مقروض ہو چکا ہے مہنگائی بے روزکاری اور بردمنی نے لوگوں کو پریشان کر دیا کرپ لوگوں کے احتصاب ہونا چاہیے امیر جماعت اسلامی سراجل حق کی پریس کانفرنس امران خان کے خلاف حتے کی عصف کے دعوے میں دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف اپیل خارج تین رکھنی بینچ میں سے دو جلجز نے امران خان کی اپیل خارج کر دی سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا شہباز شریف کے وکیر مصطفیٰ رمدے کہتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس امران خان نے اپیل دائر کی تھی قانون کے مطابق نوے روز میں دعوے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے امران خان مستلسل التوا کے درخواست سے دائر کرتے رہے اس تھاگڈار کے لیے بڑا رلیف نیپ نے اس تھاگڈار کو ان کا گھر ہجویری ہاؤس واپس کر دیا وفاقی وزیرہ خزانہ کے مجمل حساسہ جات اور بینک آکاؤنٹس بھی بہار نیپ کے حکم پر زلین دیزامی نے اس تھاگڈار کی جائدات سیون ایچ گول باگ ٹری ہجویری ہاؤس کی سپورٹ داری کروا دی وزیرہ خزانہ کے بینک آکاؤنٹ میں پچاس کروڑ اناسی لاکھ اٹھالیس ہزار روپے بہار کرنے کا بھی مراسلہ جاری سرکاری ہسپتالوں میں سوہلیات کے فقدان کے خلاف سماد جسٹس شاہد کریم کا ہرطال کرنے والے ڈاکٹرز اور عملے کا فوری تباطلہ کرنے کا حکم سہت کی شعبے میں سیاست کی گنجائش نہیں شہریوں کی علاج کے دوران شکایات کا فوری حل کیا جائے ہائی کورٹ کے ریمارکس محکمہ سہت نے ہسپتالوں سے مدارک تفصیلی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی پنجاب گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو کہ چیف مرسٹر پنجاب پرویزل آئی صاحب جب پہلے چیف مرسٹر رہے انہوں نے یہ ادارہ بنایا اور ابھی بھی ان کی سپورٹ کے ساتھ اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ یہ ادارہ جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے رہا ہے پچھلے چار سالوں میں اس کی ایکسپینشن کا کام تمام صوبے میں شروع کروا دیا ہے چار پروٹیکشن بیورو پنجاب کا ادارہ بزیرال پنجاب چار پرویزل آئی صلاحی نے بنایا تھا عالمی سطح پر چار پروٹیکشن بیورو پنجاب کی کارکردگی کو سراہاں گیا چار سالوں میں چار پروٹیکشن بیورو نے بچوں کے حقوق کے لیے بہترین کام کیا بچوں پر تشدد اور زیادتی کے حوارے سے اگاہی دی جا رہی ہے جو پرسن چار پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی پریس کانفرنس لیسکو کی بچلی چوروں کے خلاف مہم خاطر خواہ نتائش نہ لاسکی بچلی چوروں کے خلاف درشنوں مقدمات خارج لیسکو پیلڈ افسران کا پولیس سے عدم تعبون کا شکوا لیسکو حکام کہتے ہیں پولیس کے تعبون کے بخیر بچلی چوروں پر قابو پانا ممکن نہیں مقدمات کے خارج ہونے سے بچلی چوروں کا حوصلہ بڑھتا ہے شہر میں سات لاکھ ووٹر میٹرز کی تنصیب کا منصوبہ واسطہ لاہور اور ووٹر میٹرنگ کمپنی کے مابین موہیدہ تیپ آ گیا ایم ٹی واسطہ کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبے مکمل کیے جائیں گے ووٹر میٹرنگ منصوبے سے سات لاکھ گیارہ ہزار سے زیادہ سارپین مستفید ہوں گے ہوئیر کانونی تعمیرات کرنے والوں پر بھاری جرمانہ آئیت لٹی اے نے پہلی بار جرمانوں کی رکوم میں سو فیصل سے زیادہ اضافہ کر دیا نقشہ فیصل اور اینو سی کی فیصلوں میں بھی ہوشر بہا اضافہ کر دیا گیا رہائشی ملاک کی تعمیر کے دوران نقشے کے خیرابرزے پر بھاری جرمانہ آئیت کیا جائے گا لاہور بار اسوسیشن کے سرانہ اندخابہ چودہ جنوری کو ہوں گے مختلف دس نشیستوں پر انتہالیس امیدبانوں کے دنمیان مقابلہ ہوگا ذاپتہ اخلاقی خلاف پرسی کرنے والوں کے خلاف کانونی کارروائی ہوگی اور کرکٹ بوٹ میں ایک اور وکیٹ گھر گئی پی سی بی میڈیکل بوٹ کے سربراں ڈاکٹر نجیب سوملو کو ہوتے سے فارق کر دیا گیا ڈاکٹر نجیب سوملو کی پرفارمنس سے کئی سینئر کھلاڑے خوش نہیں تھے